السلام علیکم دوستوں امید کتوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا آج اس ویڈیو میں جو ہے میں نے ایک کبوتر پکڑا تھا کل نا لکا تھا وہ وائٹ کا لکا لکا کبوتر تھا نا تو میں آپ کو آج وہ کبوتر دکھاؤں گا اس ویڈیو میں مگر یہ کہ میں اس کبوتر کو پکڑتے وقت کی ویڈیو نہیں منا پایا کل شام جنہ میں پکڑا تھا مگر یہ کہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس طرح میں نے کبوتر پکڑا اور میں آپ کو کبوتر بھی دکھاتا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہم ویڈیو کو تو ابھی جو دیکھیں صبح صبح کا ٹائم ہے تو پہلے میں اپنے کبوتروں کو پہ پہ دانے بخرے ڈال دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ میں نے کس طرح کبوتر پکڑا اور جو ہے کبوتر بھی دکھاؤں گا میں آپ کو پہلے ہم ان کو دانے ڈال دیں کبوتروں کو اور تھوڑا سا ڈال دیتے دیکھیں کبوتر آنا شروع ہوگا ہے اس کھانے کے لئے کہ دیکھیں میں نے پورے دانے کی نا ایک لائنگ کیج دی اب اس پہ کبوتر آئیں گے یہاں پیچھے بھی کچھ کبوتر بیٹھے میں ان کو یہاں سے وڑاتا ہوں تاکہ ان کو بھی دادا دیکھیں اس سے میں وڑاتا ہوں وہ اور پیچھے جا کے بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں وہاں پہ آ رہے ہیں کبوتر یہ دیکھیں ابھی بھی دو کبوتر ہے جو بچے ہیں نا مکھیک ہے وہ بیٹھے میں اوپر ہی نا ایک تو یہ دیکھیں یہ آگیا دوسرا بھی آ گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کبوتر ہے سارے جو دانا کھا رہے ہیں اچھا آپ کو جو ہے نا یہ جو دو بچے نا ان کی جو اصلی ماں وہ آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوگی جو ان کی جیسے بلکل وہ جو ہے نا فیمیل میں نے جو نا کبوتر پکڑا ہے نا لکا میں نے اس کے ساتھ بند کر دی ہے کیونکہ جو بلک والا مکھی ہے نا اس کا پیر میں نے بلک والے کے ساتھ ہی لگا دی ہے جو اس کے جیسے ہی تھا نا تو میں آپ کو وہ کبوتر دکھاتا ہوں اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں نے اس کو کس طرح پکڑا شام کا ٹھائن تھا میں نا یہاں پہ چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اسی طرح یہاں پہ کبوتر دانا کھا رہے تھے نا تو دو تین کبوتر جو ہے نا یہاں پہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے میں موبائل یوز کر رہا تھا تو اچانک سے کیا ہوا یہاں پہ وہ آکے بیٹھا کبوتر نا لکا کبوتر تو یہاں پہ تھوڑا سا دانا بچا تھا دو تین کبوتر ہی تھے پھر میں نے یہاں پہ تھوڑا سا دانا اور ڈالا میرے سارے کبوتر تھے وہ یہاں پہ آگئے اور پھر جو ہے وہ بھی ان کو دیکھ کے یہاں پہ آیا پھر میں گیا میں نے آرام سے اس کو پکڑ لیا وہ اتنا دادہ ڈر نہیں رہا تھا تو میں آپ کو وہ کبوتر بھی دکھا دیتا ہوں وہ جو فشر کا کیج ہے اس کے نیچے علا کیج ہے میں نے اس کے اندر اسے بنکیا ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ والا کبوتر ہے صحیح ہے اور یہ وہی والی فیمیل ہے میں آپ کو دونوں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ فیمیل ہے اور یہ والا میل ہے جو پکڑا ہے اچھا اس کے نا کچھ پر اندر سے جو ہے وہ نچے میں تھے تو وہ نئے آرہے تھے مووی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں یہ دیکھیں اس کے پل جو گردن کے پاس سے چلچے میں ہوں یہاں پہ اندر بھی دیکھیں ایک کچھ سکتن دکھری ہوگی یہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں نے فیمیل ڈال دی اور اچھا اس کے لئے جو پہلے تھے میں نے سوچا ان کا پہر بنا لاتا ہوں پہ دیکھتا ہوں کہ اس فیمیل کے لکا کے ساتھ بچے کیسے نکلیں گے کیونکہ دیکھیں دونوں کا موہ ہیں وہ بھی تو ہیں اور اس کے بھی پاؤں گو پہ بھالے میں نے دیکھیں کہ دیکھیں کیا ریچلٹ آتا ہے مگر جو ہے نا میرا ایک دوست ہے اس کو نا مکھی کی فیمیل چاہیے ضروری نہ اس سے پوچھاتا ہے کہ تمہارے پاس خالی ہے گھنڈے والا نہیں دیئے تو وہ دے دو یہ والا جو فیمیل ہے نا میں اس کو آج دے دوں گا وہ آج دے میں آئے گا اور شاید یہ والا میل جو یہ بھی شاید دے دوں مگر ابھی اس کا کچھ کم فرم نہیں ہے تو دیکھتے ہیں تو دوستو یہ کہ ہماری آج کی ویڈیو امید کتاب ہم سب کو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ کسی نایچ ویڈیو ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ